اسلام علیکم ویوریز اس ڈاکٹر صالح حساق ام کنسلٹنٹ رومتولوجسٹ ان کراچی ان اخان یونیورسٹی ہاسپٹل اور ساؤڈ سٹی ہاسپٹل کراچی اکثر لوگ یہ آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ جی ان کے رومتویڈ آرثرائٹس کی کیا سیمٹمز ہوتے ہیں سیمٹمز میں یہ بتانا چاہوں گی کہ سب سے پہلے لوگوں کو فٹیگ یعنی کہ تھکاوٹ ہونا شروع ہوتی ہے کچھ عرصہ ان کو فٹیگ جیسے سیمٹمز رہتے ہیں بخار کی کیفیت رہتی ہے اور ان کو ایسا لگتا ہے کہ اگر وہ تھمہ میٹر سے بخار لیتے ہیں تو بخار آتا نہیں ہے مگر بخار کی کیفیت ہوتی ہے اس کے بعد ان کی جوڑوں میں اکڑا ہٹ پیدا ہوتی ہے جس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ صبح اٹھتے ہیں تو پورا جسم اکڑا ہوتا ہے ان کی ہاتھوں پاؤں میں ہلکی ہلکی سوجن شروع ہو جاتی ہے اور اس میں ہر قسم کا جوائنٹ انوالو ہوتا ہے پہلے زیادہ تر ایٹی پرسن لوگوں میں چھوٹے جوائنٹس انوالو ہوتے ہیں جیسے کہ ہاتھوں کے پاؤں کے جوائنٹس انوالو ہوتے ہیں آپ کی گھٹنوں میں سوجن آ سکتی ہے آپ کی شولڈرز میں درد ہو سکتا ہے آپ کی کوہنیوں میں درد ہو سکتا ہے تو یہ ساری علامات آ سکتی ہیں جس میں درد کے ساتھ سوجن اور اکراہت جو ہے اس آرثرائٹس کا پارٹ ہے اب کب آپ ایک رومیٹالوجس کو دیکھئے بعد اصل یہ ہے کہ اس کی ٹریٹمنٹ یعنی کہ تشخیص ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ اگر آپ کی اس کے شروع شروع میں نہیں آپ کا ڈائیگنوزز ہوتا اور ٹریٹمنٹ نہیں شروع ہوتی تو جوائنٹس کا ڈیمیج ہو جاتا ہے جو کہ بزاتے خود ایک پرمننٹ ڈیمیج ہو جاتا ہے اس کو چاہیں بھی تو ریورس نہیں کر سکتے آپ ان کو واپس نہیں لے جا سکتے اس لئے جتنی جالدی ٹریٹمنٹ آپ کی شروع وہ بہتر ہے آپ کا ڈاکٹر آپ پہلے اپنے کسی لوکل ڈاکٹر سے دکھا سکتے ہیں اگر آپ کی تشخیص ہو چکی ہے اب وہاں سے دوائیاں لے سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی بہتری نہیں آ رہی ہے تو آپ اپنے کسی بھی قریب رومیٹالوجس سے فوراں رابطہ کیجئے کیونکہ اس میں جتنی جلدی دوائیاں دے سکتے ہیں اور شروع کرنا ہو وہ زیادہ بہتر ہے یہ ایسے یہ جیسے دل کی بیماری ہے دل کی بیماری اگر ہو اور اگر آپ اس میں فوراں دوائی نہیں کھائے تو ایک ٹائم پہ ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے یا پھر آپریشن کرنا پڑ جاتا ہے اسی طرح سے آرثرائٹس میں اگر آپ شروع شروع سے ہی ٹریٹمنٹ نہیں کر رہے تو ہاتھ پاؤں میں ڈیمیج ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو کچھ آپ کے زمانے میں یاد ہوگا پرانے زمانے میں خواتین یا لوگ ہوتے تھے جن کی انگلیاں یا ہاتھ پاؤں ٹیڑے ہو جاتے تھے آج کے فی زمانہ ہم وہ وقت کسی پہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ نہ آئے اللہ کی طرف سے اتنی آسائش ہے اتنی دوائیاں آ گئی ہیں کہ اب آپ کو اگر رومیٹوائی آرثرائٹس ہے تو یہ نہ قابل ہے علاج مرض نہیں ہے اس کا علاج بالکل ممکن ہے بہت ساری دوائیاں موجود ہیں آپ کے پاس اتنی اویرنس ہونی چاہیے کہ آپ کی توجہ میں یہ دھیان میں ہو کہ آپ کو کہیں رومیٹوائی آرثرائٹس تو نہیں ہو گیا اکسر پیشنز کا سوال یہ ہوتا ہے کہ میڈم ہمیں یہ ڈیز کیوں ہو گئی اس کی کیا وجہ ہے اگر ہم اس کی وجہ کی والے میں معلوم کریں تو یہ ایک کچھ لوگوں میں جنیٹک ٹینننسی ہوتی ہے یعنی کہ آپ پیدا ہوتے ہیں ان جینز کے ساتھ جس میں کسی کو رومیٹوائی آرثرائٹس ہو سکتا ہے پھر انوارمنٹل ڈیمیج ہو سکتا ہے جیسے کہ سگرٹ سموکنگ میں ان لوگوں کو چانسز زیادہ ہوتے ہیں یا جن لوگ کی غزہ بہت اچھی نہ ہو یا ایون کے جن کا وزن بے انتہا زیادہ ہوتا ہے ان کو بھی چانسز ہے کہ ان کو رومیٹوائی آرثرائٹس ہو اور اگر ان کو آلرڈی ہے تو وہ شاید زیادہ شدت پکڑ سکتا ہے اس لئے وزن بھی ایک کاؤز میں انڈاریکٹلی آ سکتا ہے تو اگر آپ کی فیملی میں یہ ڈیز آلرڈی موجود ہے تو آپ کو زیادہ دھیان دینا اور جلدی ڈاکٹر کے پاس جانا ہے اور ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہے آخر میں میں آپ سے صرف ایک بات کہوں گی اپنی صحیحت کا خیال رکھی ہے آپ کی صحیحت بہت امپورٹنٹ ہے اور عشوہ قیمت ہمارے بہت بڑے عدیب تھے ان کی ایک دعا ہے کہ آپ لوگوں میں خوشیاں بانٹیں اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت خوشیاں دیں آمین تینکیو بری مچ سی یو نیکس ٹائم سی یو نیکس ٹائم